ان کا اعلان کیا جائے گا اس موقع پر نائب نازمہ نسرین جلیل بھی موجود تھی اس کے علاوہ گوادر میں ہونے والے وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا ہے وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائن دے اسفر امام ہم ان سے بات کریں گے اور مزید تفصیلات ان سے جانیں گے اسفر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جی اسفر بتائیے گا وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا اس حوالے سے مزید کیا تفصیل ہے آپ کے پاس رابیہ دیکھیں یہ اجلاس جو تھا یہ خصوصی اجلاس تھا جو کہ پاکستان نیوی کے جہاز پی این ایس بابر میں ہوا یہ اجلاس اس سے پہلے کے پی ٹی کے ایک بڑے جہاز میں ہونے تھا لیکن اسے نامعلوم وجوہات کے بنا پر اس میں وینو چینج کیا گیا لیکن یہ جہاز دونوں کے دونوں اس وقت گوادر بندرگاہ پر موجود ہیں اور یہاں پر جب جہاز میں کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اسے کھلے سمندر میں لے جایا گیا تھا اجلاس جو ہے جو وزیعظم یوسف رضا گلانی کی صدارت میں ہوا اور اس میں چاروں صوبائی وزراء آلہ نے بھی شرکت کی ہے اور اس میں سب سے اہم موضوع یہ تھا کہ بلوشتان جو پیکیج ہے بلوشتان کے حوالے سے حقوق دینے کے جو پیکیج علان کیا گیا تھا اس پہ عمل درامت کا اجازہ لیا گیا ہے اور اس پہ اتمنان کا ادھار کیا گیا ہے کہ اس پہ عمل درامت اتمنان بخش طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اکبر بکٹی قتل کیس کے حوالے سے زیر بحث آیا اور اس پہ ایک فیصلہ ہوا کہ ایک لاو کمیشن قائم کر دیا جائے جو واقعے کی تحقیقات کرنے کے بعد اپنی سفارشات پیش کرے اور اس کے مطابق کاروائی کی جائے گے اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پرویز مشرب کے خلاف اس مقدمے میں اس کیس میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا یہاں یہ بھی بتاتا جلو کہ وزیر داخلہ وزیر داخلہ کے تحریک پر ایک کراچی کے سانحے کے متاثرین کے لیے ایک فنڈ جو قائم کیا گیا تھا اس فنڈ پر فوری طور پر وفاقی کابینہ نے ایک عرب روپے دینے کا اعلان کیا ہے اور اس کے علاوہ متاثرین کو آفت زدہ قرار دے کر ان کو تمام ٹیکسس سے چھوٹ دینے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے میں یہ بھی بتاتا جلو کہ اس اجلاس میں وفاقی کابینہ کی اس اجلاس میں وزیرالہ بلوچستان کو یہ گوادر پورٹ کا اتھارٹی کا چیئرمن مقرر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ جو بورڈ ہے اتھارٹی کی اس بورڈ میں بھی سات اراکین بلوچستان کے مقامی لوگوں کو لیا جائے گا اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیرالہ بلوچستان نے خیر سگالی جذبے کے تحت یہ گوادر میں چاروں صوبائی وزرائے آلہ کے لیے وزیرالہ ہاؤس کے قیام کے لیے اور وزیعظم ہاؤس کے قیام کے لیے زمین دینے کی منظوری بھی دے دی ہے اسفر مزید یہ بھی بتائیے گا کہ وزیرالہ یوسف رضا گلانے کی گوادر میں مزید کیا مصروفیات رہیں گی دیکھیں یہ آج جو اس میں این ایف سی ایوارٹ پر درستت کی تقریب تھی اور اس میں خطاب بھی تھا اور اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا اور اجلاس کے بعد انہوں نے چار بجے یہاں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا تھا لیکن اس میں تاخر ہوئی ہے اور کابینہ کے اجلاس میں بھی داخر ہوئی ہے جس کے بعد وہ اجلت میں میڈیا کے جو بریفنگ دینی تھی وہ میڈیا بریفنگ نہیں دے سکے اور اس وقت وزیعظم اپنے پورے وفد کے ہمراہ جو اس میں کوئی فورٹی ٹو صحافی بھی شامل ہیں جو اسلام آباد سے اس میں آئے تھے ان کے ہمراہ وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے بہت شکریہ آسفہ امام آپ کا ناظرین گوادر میں ہونے والے وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا موسیقی